کرکٹ کی تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ آئی سی سی ورلکپ دوستہ تیس میں پاکستان کا سفر تمام ہو گیا ہے ریاضی کی کتاب میں پاکستان کو ناممکنات کے درجہ میں جا کر انگلینڈ کو ہرانا ہوگا بینگلور میں سیری لنکا کے ایک سو اکتر پر جانے اور نیوزی لینڈ کے چوبیس فین اوور میں سکور پورا کرنے کے بعد اب پاکستان کے پاس کیا راستہ بچا ہے آئیے دیکھتی ہیں اگر پاکستان پہلے بولنگ کرتا ہے تو اسے انگلینڈ کو پچاس رنز پر آؤٹ کرنا ہوگا اور اس کا تاقب دو اشار یا تین اوورز میں کرنا ہوگا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو اسے انگلینڈ کو دو سو ستتر یا اس سے زیادہ رنز سے شکرز دینا ہوگی لہٰذا ٹاس جیتنا اور چار سو سے زیادہ بڑا سکور کرنا ہی پاکستان کے لیے سمی فائنل میں کالیفائی کرنے کا واحد راستہ ہے اس صورت میں انہیں انگلینڈ کو بہت کم سکور پر آؤٹ کرنا پڑے گا اگر انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو پاکستان کے لیے سمی فائنل میں کالیفائی کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا افغانستان کا حال اس سے بھی سخت ہوگا افغانستان کے لیے یہ کام تقریباً ناممکن ہے افغانیوں کو اگر نیوزی لینڈ کے رن ریٹ سے آگے جانا ہے تو اسے چار سو اٹیس رنز کے بڑے مارچن سے یہ میر جیتنا ہوگا اگر جنوبی فریقہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو افغانستان کے لیے سمی فائنل کے لیے کالیفائی کرنا ناممکن ہوگا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو